روس یکرین یدھ میں امریکہ نے شروعات میں یکرین کی کافی مدد کی اور اس مدد کے سہارے یکرین کچھ مہینے پہلے تک یدھ میں روس کو کڑی ٹکر دے رہا تھا اس یدھ کے لیے یکرین کو امریکہ سے گولے ایر ڈیفنس سسٹم اور انیسین ہتھیاروں کی مدد ملی تھی یکرین کو ملے ان امریکی ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا روکسی سیناؤں کے لیے کافی کٹھن تھا امریکہ دورہ یکرین کو دیئے گئے ہتھیاروں میں ایم ٹریپل سیون ہووجر بھی شامل تھے ان میں داگے گئے امریکی ایم نائن ایٹ ٹو ایکس کلیبر دورہ گائیڈٹ ٹوپ کے گولے روسی ٹھکانوں پر کافی سٹی حملہ کرنے میں سکشم ہے ان کے علاوہ امریکہ نے یکرین کو تھٹی نائن ہیمارز جی پی ایس گائیڈٹ ٹو ٹو سیون میلی میٹر ایم تھرٹی تھرٹی ون راکٹ اور پہیدار راکٹ لانچر بھی دیئے تھے چھوٹے آکار والے یہ ہتھیار روسی ایر ڈیفنس سسٹم کے لیے بڑی چنوٹی ہے آپ کو بتا دے کہ لگ بگ دو سال سے چل رہے روس یوچین یودھ میں روس ابھی تک ایک بھی ہیمارز سسٹم کو نشٹ کرنے میں سفل نہیں رہا لیکن اب روس نے یکرین کے سٹیک اور گائیڈڈ ہتھیاروں جیسے ایکس کلیبر آٹریلی راؤنڈ اور ہیمارز راکٹس کو نفتانے کے لیے الیکٹرونک وارفیر یا الیکٹرونک یودھ کا طریقہ خوج لیا ہے یکرین کے ہتھیاروں کو نفتانے کے لیے روس پول ٹونٹی ون الیکٹرونک یودھ پرڑالی کا اپیوک کر رہا ہے یہ پرڑالی جی پیس نردیرشت گولہ بارود کو اس کے نردھاریت لکش تک سٹیک روپ سے پہنچنے میں مدد کرنے کے لیے ضروری سنکیتوں کو بادہت کرتا ہے اس سے مسائل اپنے ٹارگیٹ سے بھٹک جاتی ہے روس اور یکرین دونوں الیکٹرونک یودھ تقنیق پر کام کر رہے ہیں جس کا عدیش دشمن کے ڈرون اور ٹارگیٹڈ مسائلوں کو جام کرنا اور ان کا راستہ بدلنا ہے آپ کو بتا دے کہ یودھ میں ڈرون کا اپیوک کافی زیادہ بڑھا ہے ایسے میں دشمن کے ڈرون کو جام کرنے کے لیے الیکٹرونک سپیکٹرم پر قبضہ کرنا اور ڈرون کو بیعودھان کے خلاف فل پروف بنانا یودھ کے میدان میں مہتپڑ ہو گیا ہے الیکٹرونک یودھ بینہ کسی نقصان کے دشمن کو پراست کرنے کی سویدھا دے گا یکرین کے پاس پریابت الیکٹرونک وارفیر کی کمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یکرینی بلوں کو مانو رہیت ہوایی واہن ویس پوٹو بم گرانے والے ڈرون اور ڈرون نردشت توپ کھانے کے حملوں دوارہ آسانی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یکرین کو اب امریکی مدد بھی نہیں مل رہی ہے موسیقی